آج اس پروگرام میں ہم اپنے سننے والوں کی ملاقات فلم سٹار زیبا سے کرا رہی ہیں فلم سٹار زیبا جن کا اصلی نام شاہین ہے امبالے میں پیدا ہوئی تین سال کی عمر میں وہ پاکستان آگئی اور یہیں تعلیم پائی ان کی پہلی فلم جراغ جلتا رہا تھی اس فلم میں کامیاب اداکاری کے بعد ان کو بہت سے فلموں کے معاہدے مل گئے جن میں گھرانا باجی سمیرہ نائٹ کلپ اور ایسا بھی ہوتا ہے قابل ذکر ہیں فلم سٹار زیبا کی جو فلمیں انقریب ریلیز ہونے والی ہیں وہیں جب سے دیکھا ہے تمہیں اور دلی نے تجھے مان لیا اس امسلیم فلم سٹار زیبا سے آپ کی ملاقات کرائیں گے میں زیبا آپ نے سنا یہ ہمارے اینانسر صاحب نے اتنی فلمیں گنوا دیئیں جو جن میں آپ نے پارٹ کیا ہے اس پر مجھے آپ سے یہ دریافت کرنا تھا کہ پہلی فلم کے بعد سے اب تک پہلی فلم آپ کی وہ فلم چراغ جلتا رہا تھی تو اس فلم کے بعد سے اب تک جتنے بھی فلمیں میں آپ نے کام کیا ہے ان کو دیکھتے ہوئے آپ کچھ یہ محسوس کرتی ہے کہ آپ کے فن میں ترقی ہو گئی ہے سلیم صاحب میں نے کتنی ترقی کی ہے یہ تو آپ فلم دیکھنے والوں سے پوچھئے بیسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انسان کسی بھی لائن میں ہو تو رفتہ رفتہ تجربہ اور مشک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ترقی کری لیتا ہے اب آپ میری فلم ایسا بھی ہوتا ہے دیکھئے گا کونسی فلم ایسا بھی ہوتا ہے آپ دکھائیے گا تو ہم دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے دیکھئے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے اس فلم میں ویسا ہی رول کیا ہے جیسا میں نے اپنی پہلی فلم میں کیا تھا فلم چراغ جلتا رہا اور میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے کافی اچھا کام کیا ہے یعنی کافی ترقی کر لی ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوگا اور فلم دل نے تجھے مان لیا میں نے جتنی محنت سے کام کیا ہے اس کی داد مجھے میرے دل نے دے دی ہے یعنی اس سے بھی آپ کی ترقی کا اندازہ ہو سکتا ہے آپ یہ کہنا چاہتی ہیں اچھا مجھے بھائے ایک ہی وقت میں کئی قسم کی فلموں میں آپ کام کرتی ہیں کسی میں آپ کا رول ٹراجک ہوتا ہے کسی میں کامیٹی رول ہوتا ہے کسی میں سوبر ہوتا ہے یعنی مختلف قسموں کے رول کرتی ہیں اور ایک ہی وقت میں بہت ساری فلموں کی شوٹنگز بھی ہوتی ہیں آج ٹریجیڈی کی ہے کل کامیٹی کی ہے پرسونس کی ہے بعض دن ایسا ہوتا ہے کہ کامیٹی بھی ہے ٹریجیڈی بھی ہے تو اپنے موٹ کو کس طرح قائم رکھتی ہیں یہی تو ہمارا فن ہے یہاں ایک اچھے آرٹسٹ کی پیچان ہوتی ہے اگر ٹریجیڈی رول کرنے کے فورن بعد ہمیں کوئی کامیٹی رول کرنا پڑے تو ہم اتہی ہی اچھا کرتے ہیں فن کے لئے موٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہو آج ہی بتائیے اس وقت آپ کا موٹ کس قسم کا ہے موٹ تو میرا ہیپی ہے ہیپی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ریکارڈ سننا آپ پسند کی دے گا جی ہاں کیوں نہیں کس قسم کی موٹ کا ٹریجیڈی موٹ کا تو بتائیے آپ ہی میں ریکارڈ لگا دوں گا وہ سننا دیجئے اس بے وفا کا شہر ہے سننا دیجئے کیا مطلب یہ دیکھیں دو ڈبے ہمارے پاس رکھیں ایک یہ ریکارڈ کا ہے اور ایک یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہے یہ میں آپ کو بعد نہ دوں گا پہلے یہ ریکارڈ سنیئے موسیقی 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 آپ نے یہ ہمیں ریکارڈ سننا ہے اس کا بہت بہت شکریہ سلیم صاحب مزیبک کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فلمیں زیادہ تر میعاری نہیں ہوتی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں سلیم صاحب یہ تو آپ کا اور دیکھنی والوں کا خیال غلط ہے نہیں میرا خیال نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ دیکھنی والوں کا خیال ہے اس لیے کہ جن بیرونی فلموں کا مقابلہ وہ پاکستانی فلموں سے کرتے ہیں ان ملکوں میں اگر چار سو فلمیں ایک سال میں بنتی ہیں تو ان میں سے چند ایک میعاری کہی جا سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل سے چار فیصدی تصویریں یا فلمیں کامیاب کہی جا سکتی ہیں اور اس کے برعکس ہمارے پاکستان میں تیس یا چالیس فلمیں ایک سال میں بنتی ہیں اور ان میں سے یقیناً کئی فلمیں بہت ہی اچھی اور میعاری ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی فلموں کا عصد بیرونی ممالک کی اچھی فلموں کے عصد سے بہتر ہے تو آپ ہی بتائیے کہ زیادہ میعاری فلمیں پاکستان کی ہوئیں یا کہ بیرونی ممالک کی آپ میں جو حساب کتاب بتایا ہے میرا فیلو اس حساب کتاب کی بینہ پہ دیکھا جائے تو پاکستان کی فلمیں زیادہ بہتر ہوئیں جی میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی وقت کچھ ہے ایک ریکارڈ اور بتائیے لیجئے یہ ریکارڈ سنوا دیجئے یہ مجھ بھی پکچرائس ہوا ہے یہ لیجئے کیسا ہے یہ جہاں میسے بھائی یہ تو کوئی بات نہیں کہ اس وقت آپ کا موڈ ہیپی تھا آپ نے ٹریجک سانگ سننا پسند کیا کچھ اس کے برعکس فرمائش کیجئے تاکہ ہم وہ پوری کریں یعنی کوئی ہیپی سانگ بتائیے ہیپی سانگ وہ سنوا دیجئے یہ نخرے کیا بات ہے میں سنجھنا اسے خطاب کرنی ہے بہرحال یہ لیجئے یہ ریکارڈ حاضر ہے جوائے لِللہ برانہ مانو لِللہ برانہ مانو اپنی تو ہے یہ آدم موسیقی 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 اس ریکارڈ کا بھی بہت بہت شکریہ اس ریکارڈ کا تو شکریہ آپ نے آدھا کیا اور میں نے وصول کیا اب آپ یہ ایک توفہ ہے ہائی سنس بل بنانے والوں کی جانب سے اسے آپ وصول کیجئے اور انہیں شکریہ کا موقع تکیجئے اس میں کیا ہے سنیم صاحب اس میں زیبہ ان کے کچھ بلپس ہیں مختلف قسم کے آپ انہیں استعمال کیجئے گا تو بہت پسند کریں گے بہت بہت شکریہ ہائی سنس بلپ بنانے والوں کا اور آپ کا میرا تو خیر نہیں آدھا کیجئے اس لیے کہ یہ توفہ میری جانب سے نہیں ہے بلکہ ہائی سنس بلپ بنانے والوں کی جانب سے اچھا میز زیبہ اب میں سنچتا ہوں کہ آپ تشریف لے جائیے گا اجازت دیجئے بہت بیتر خدا حافظ خدا حافظ